وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی لوڈ شرڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاق کو پندرہ دن کی محلت بجلی آن آف کرنے کا بٹن خیبر پختونخواہ کی پاس ہے بیٹھے اور مسائل حل کریں ورنہ غیر ذمہ دار لفظ چھوٹا ہوگا وفاق نے بات نہ سنی تو خیبر پختونخواہ میں واپڈا کے دفاتر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا خیبر پختونخواہ اسیملی میں خطاب کہا اپنے عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں کروں گا ایک کے بعد ایک لیگ سا رہی ہیں چور کون ہے سب جانتے ہیں خیبر پختونخواہ کو وفاق سے تین سو ارب روپے کم دیے گئے ہمیں سال کے پچاس ارب روپے دو مہینے میں چاہیے مزید کہا ہمارے صوبے کو وار آن ٹرر کی مد میں ایک پیسہ نہیں دیا گیا سی سی آئی سے منظور پندرہ سو دس ارب روپے ہمیں نہیں دیے جا رہے وفاقی حکومت کا زور کشمیر میں دیکھ لیا آپ کی ایک ہی دن میں ہوا نکل گئی یہ بھی کہا ہلقے ضرور کھولیں گے چوری کیا ہوا منڈٹ واپس ملے گا سیاسی جماعتوں کو ایک نہ ایک دن پیچھ آئے پر کیے ظلم پر افسوس ہوگا ہم ہلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں کیا اپوزیشن تیار ہے آئین توڑ کر آئین پر لیکچر دیتے ہیں جمہور دشمنی کر کے جمہوریت پر لیکچر دیا جاتا ہے اسلحہ اور شراب برامتگی کیس میں عدالت میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاصے نو سوالات کا جواب مانگ لیا اسلامباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کوٹ نے پوچھا کہ تیس اکتوبر دوہزار سولہ کو آپ نے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی اجتماع میں شرکت کی آپ کالے رنگ کی گاڑی سے نکلے جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی کیا کہیں گے آپ کی گاڑی کی پچھلی نشست پر بولٹ ٹروف جاکٹ پہنے بیٹھے گاڑ کی تحویل سے بغیر لائسنس بندوق برامت ہوئی آپ کی گاڑی سے غیر قانونی اصلحہ اور شراب کی ایک بوتل برامت ہوئی کیا کہیں گے پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیمیکل جائزے سے ثابت ہوا کہ بوتل میں شراب تھی اس پر کیا کہیں گے عدالت نے علی امین گنڈا پور کو بیس مائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایات جاری کر دی فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاؤنس نوٹس جاری سپرم کورٹ نے دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا فیصل واؤڈا کی نیوز کانفرنس پر از خود نوٹس کیس کی سمات چیف جسٹس نے فیصل واؤڈا کی نیوز کانفرنس کی تفصیلات طلب کر لی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی لیکن نظر انداز کیا نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں فیصل واؤڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی بولے آپ پارلیمان میں بات کر سکتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلپ کا ہی انتخاب کیوں کیا ظلفکار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا ظلفکار بھٹو کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی آپ بھی تو کچھ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادارے کے خلاف چڑھ دوڑے بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا دوسرے درجے کا کمزور گالی دینے والا ہوتا ہے عدالت نے کہا دو ہفتے میں وضاحت میں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے مزید تمات پانچ جوم تک ملتبی مرضی کا انصاف انصاف نہیں بددیانتی ہوگی سیلیکٹیف جسٹس انصاف نہیں انصاف کا قتل کہلائے گا وزر دفاع خواج عاصف کہتے ہیں نبات شریف کے ساتھ بانی پیٹھائے اور ان کی سرپرست عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ خاص یا حباب ہے جب مقافات عمل کی گرفت میں آئے تو نبات شریف پر پابندی آدائی ہے منصف کا مزاج پسند ناپسند وقت اور موسم انصاف پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے بانی پیٹھائے کے حقوق یاد رکھنے والی عدلیہ ماضی کے مظالم کا بھی ازالہ کرے پی ٹی آئی کی بانی شیئمن اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات کے غیر منصفانہ ٹرائل کی شدید مضمت تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری القادر ٹرسٹ کیس کی نہایت اجلت میں کیے جانے والے تیز ترین ٹرائل پر تشویش کا اظہار اعلامی میں کہا کہ اس کی کاربائی کو اجلت میں آگے بڑھانے کا مقصد بانی شیئرمن کو ایک اور غیر آئینی سزا سنا کر پابند سلاسل رکھنا ہے بانی شیئرمن اور ان کی اہلیہ کو انتقامی سیاست کی بھیٹھ چڑھایا جا رہا ہے ادھر تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ کے خلاف منظم انتظامی اور ریاستی الغار کی شدید مضمت پارٹی ترجمان کا کہنا ہے حریص دارے اور شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین و قانون پر چلنے کا خانہ ہے دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب حکومت سے سیکیریٹی کے نام پر بھاری اخراجات کی تفصیلات مانگی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کا عدالت پر ادم اعتماد کا اظہار وکلا سے مشاورت کے بعد سابق خاتون اول نے اعتماد کا اظہار کر دیا اڑیالا جیل میں کیس کی سمات آج کسی بھی گواہ کا بیان کلمت نہ ہو سکا مانگی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا وکلا نے عدالت سے دیگر مقدمات کی طرح کیس کی ہر چودہ دن بعد سمات کی استدعہ کر دی عدالت نے درخواست منظور اور نوٹسز جاری کرتے ہوئے سمات بائیس ماہی تک ملتوی کر دی ادھر کمرہ عدالت میں بشرا بی بی فیملی کارنر میں نہ گئیں مانگی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملنے بھی نہ گئیں بیٹوں سے ملنے عدالت سے باہر گئیں اور بیٹوں کو باہر بلایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیریان کیس سے متعلق پر شرفت بانی پیچھا ہے کہ خلاف ایک سال با ٹیریان کیس سمات کیلئے مقرر کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس تارک محمود جہانگیری کی سربراہی میں نیا لارجر بنچ تشکیل دے دیا جسٹس عرباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت انتیاز بنچ کا حصہ ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں سمات کرنے والا بنچ ٹوٹ گیا اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر بنچ کا حصہ تھے دو ججز اپنے فیصلے میں ٹیریان کیس کو ناقابلے سمات قرار دے چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کو حکومت مخالف اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش ہے آپوزیشن جماعتوں نے عوامی طاقت بڑھانے کے لیے سربراہ جیوائی کو بھی گرانڈ آلائنس کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا مولانا سے رابطوں کے لیے گرانڈ جرگہ قائم کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے مذاقراتی کمیٹی کے سربراہ آسط قیسر اور گرانڈ آلائنس کے صدر محمود خانہ سے بزائی جرگے کی سربراہ ہی کریں گے گرانڈ آلائنس میں شامل تمام جماعتوں سے دو دو نمائندے جرگے میں شامل کیے جائیں گے آئندہ ہفتی مولانا خضر رحمان سے جرگہ ارکان کی ملاقات متوقع نازیبہ الفاظ پر کل معافی ملی آج سزا مل گئی سپیکر قومی اسیملی کا ایکشن زر تاج گل کے ساتھ بدتمیزی پر تاریخ بشیر چیمہ کی ایک سیشن کے لیے رکنیت موتل کر دی تاریخ بشیر چیمہ کی اگلے سیشن کے لیے رکنیت بحال میڈیا سگفتگو میں کہا زر تاج گل نے کہا تاریخ بشیر چیمہ نے ان کے خلاف نازیبہ الفاظ ادا کیے پارٹی کے علاوہ دوسری جماعتوں نے بھی اس ایشو پر سپورٹ کیا سمز بلوک کرنے سے نہیں نیجی کامپنی کے خلاف کا روائی سے روکا تھا موبائل سمز بلوک کرنے سے رکنے کے کیس میں چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کہاگر کوئی ٹیکس دہندہ نہیں ہے اس کے نام پر سم اس کا بچہ یا بچی استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے مزدور اور غریب آدمی کیا کرے گا جس نے خود کو ریجسٹرڈ ہی نہیں کروایا ایٹرنی جنرل نے جواب دیا کسی غریب کو نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا نون فائلرز کو نویمبر دوہزار تئیس سے نوٹس جاری کیا جا رہے ہیں ایف پی آر کو مطمئن کرنے پر سم ری سٹور ہو جائے گی عدالت نے سماد بائیس ماہ تک ملتوی کر دی آئی ایم اف نے پاکستان کو شرائط کے بوجھ تلے دبا دیا پیٹرولیم لیوی ساٹھ کے بجائے سو روپے فیل لیٹر کرنے پر اصرار ذرائع کے مطابق عالمی مالی آتی دارے کے وفد کا کہنا ہے کہ اس مد میں محصولات دگنا کرنے کی سوا کوئی راستہ نہیں نون فائلرز پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھانا ہوگی بلا تاخیر قرضوں کا اجراء بھی کابن ٹیکس سے مشروط کر دیا گیا دوسری طرف آئی ایم ایف اکام کا ریل سٹیٹ پر بڑھتی ٹیکس چوری پر اظہار تشمیش ٹیکس لینے کے پاکستانی سسٹم پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق ہاؤزنگ سوسائٹیز سے ٹیکس لینے کا میکنزم نہ بن سکا ریل سٹیٹ کے شعبے سے ٹیکس کی ادم وصولی پاکستان کے لیے نقصان دے ہے دیرونی سرمایہ کاروں کا وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد چینی کمپنی کے وفد کی شہباز شریف سے ملاقات وزیر آزم نے مادنیات کے شعبے میں کانکنی اور برامدی اشیاء کی تیاری کے لیے سرمایہ کاری کی دعوت دی چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیر آزم نے کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکتدار ہے ادھر وزیر آزم سے مشروبات بنانے والی بینل اقوامی کمپنیوں کا وفد بھی ملا شہباز شریف نے کہا حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کی بھرپور معاونت کر رہی ہے وزیر آلہ پنجاب نے پولس وردی کے بعد ایلیٹ فورس یونیفارم پہن لی وزیر آلہ مریم نواز کا بیدیاں ٹرننگ سینٹر کا دورہ پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معنیہ کیا نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں شیلڈز تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا جب گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے بولس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے پاس آؤٹ ہونے والے ایک ایڈٹ نے پروفیشنل ٹرننگ کے مظاہرے پیش کیے وزیر آلہ نے ٹرننگ میں آلہ کارکردگی پر کمانڈوز کو انعامات بھی دیئے پنجاب میں زیادتی کی سزا دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز صوبائی حکومت نے بچوں سے زیادتی اور ملازمین پر تشدد کے واقعات روکنے کے لیے کڑے اقدامات کا فیصلہ کر لیا وزیر آلہ مرکن نواز کی زیر صدارت صوبے بھر میں امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے امن و امان کی ضرورت حال پر تفصیلی بریسنگ دی اجلاس میں پولیس کو ڈرون اور دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کی اصولی منظوری بھی دی گئی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ چھے بڑے شہروں میں نادرہ سینٹرز بڑھانے کا پلان طلب کر لیا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید نادرہ سینٹرز بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت جالی شناکتی کارڈ معافیہ کے خاتمے کے لیے محسن اکشن کا بھی حکم دے دیا محسن نقوی نے کہا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے نادرہ سینٹرز آنے والوں کا کام بلا تاخیر ہونا چاہیے سندھ میں میٹرک امتحانہ دینا امتحان بن گیا امتحانی سینٹرز میں پنکھے نہ لگے ہونے کا انکشاف پینے کے لیے صاف پانی بھی محسن نہیں رہی صحیح قصر بجلی کی غیر اعلانی ایلوڈ شرڈنگ نے پوری کر دی طلبہ شدید گرمی میں پرچے دینے پر مجبور دوسری طرف پنجاب میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا دعلمی داروں میں اکم جون سے چودہ اگست تک چھٹیاں ہوں گی گرمی کی وجہ سے سکول ٹائمنگ صبح ساتھ سے دوپہر ساڑھے گیارہ بجے تک ہوگی مائی کی گرمی جون کی یاد دلانے لگی ملک بھر میں درجہ حرارت بڑھا تو لو بھی چلنے لگی 48 ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ دادو ملک کا گرم ترین علاقہ قرار سکھر مہنجداروں میں پارا سینٹالیس تک پہنچا ملتان ساہیبال ڈیرہ غازی خان میں پارا پینٹالیس تک رہا لاہور میں درجہ حرارت تینٹالیس ڈگری تک جا پہنچا 21 سوئی سے گرمی کی لہر میں شدت آنے کا امکان محکمہ واسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ماہرین کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب میں درجہ حرارت 8 سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے ادھر گرمی بڑھتے ہی لوٹ شیڈنگ کے مسئلے نے بھی سر اٹھا لیا کئی شہروں میں غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری کراجی ملائنزیریا کے مکینوں کا پارا ہائے وزیراعظم کے گندم خریداری پر نوٹس اور اجلاس کسی کام نہ آئے کسانوں کی پریشانی کم ہونے کے بجائے مزید پڑ گئی ذرائع کے مطابق گندم درامت سکینڈل پر انکوائری رپورٹ پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ذمہ داران کا تعین کرنے کے بجائے متعلقہ اداروں نے خاموشی اختیار کر لی اڑھائی ہفتے کے گزرنے کے باوجود انکوائری رپورٹ پر تحال کوئی پیش رفت نہ ہوئی مفاقی درخواست کے باوجود پنجاب نے گندم کی خریداری نہیں کی ادھر فوڈ سکیوٹی حکام کا کہنا ہے پاس کو کسانوں سے گندم خریداری یقینی بنائے گا حکومت نے گندم کا غلط ریٹ لگایا نسلی بٹیروں کو عوام سے کوئی سروقار نہیں سنیت تحاد کاؤنسل کے راہنماوں کی پارلیمنٹ ہاؤس کی باہر میڈیا سے گفتگو حامد رضا نے کہا کسانوں پر تشدد کی مضمت کرتے ہیں صدقہ سربولے ایک ٹک ٹاکر پنجاب حکومت چلا رہی ہے دوسری طرف امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں گندم پر انکواری کمیٹی کے رپورٹ سامنے آنی چاہیے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کرنا ہوگا حارمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقعہ سپا سالار نے ازلان شاہ ہاکی کپ میں غیر معمولی کارکردگی پر سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق حارمی چیف نے کہا ہاکی ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ہاکی ٹیم کو مسلسل کامیابی یا یقینی بنانے کے لیے بھربور تابن کریں گے سپا سالار نے کھلانیوں کے مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار